آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدس سیاہ انولتہ راج نائر کی لکھی کہانی دیوار کے آر پار پرانے قلوں محلوں کی دیواریں ان کی چنائی گمبدوں اور نقاشی دیکھ کر اکثر لوگ پتہ لگا لیتے ہیں کہ یہ فلاں صدی میں بنی ہوگی یا اسے مغل راجاؤں نے بنایا ہوگا یا چندیلوں نے یا مراتھاؤں نے ویسے ہی جبلپور شہر کے گورکپور علاقے میں بنے اس پنجابی باڑے کو دیکھ کر کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ ان گھروں کو بنانے والوں نے انہیں بڑے پیار سے بنایا ہے اور اتنے ہی من سے سالوں سے سہے جا ہے چمکتی دیواریں دیکھ کر یہ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ گھر چالیس سال پرانے ہیں اور یہ بھی کون کہہ سکتا ہے کہ ایک کتار میں بنے ان گھروں میں رہنے والوں کے رشتے بھی اتنے ہی پرانے ہیں یہ تو بلکہ ایسے ہیں جیسے ایک دم کڑک قلف لگا کرتا ہو کوئی شکن نہیں کوئی سلوٹیں نہیں ہل کسی خوشبو کسی دیسی اتر کی ارے ماں کون پہنتا ہے اب یہ ہاتھ کے بنے ہوئے سویٹر کیوں اپنی آنکھیں گراب کر رہی ہو مکان نمبر ارتیس کی چھت سے آواز گونچتے ہوئے سیتیس کے بار آمدے میں پہنچ گئی ماں یعنی امن کی ماں میسیس مردلہ شرمہ جیسا نام ویسا ہی صبحاؤ ایک دم نرم اور ساتھ میں تھوڑا منموجی بھی مردلہ جی نے سلائی کو ان کے گولے میں کھونسا اور بازو میں رکھے سٹول پر رکھ دیا پھر اٹھ کے اوپر تاکا وہاں چھت کی نیچی سی دیوار پر ٹکے تھے کچھ چہرے ایک ان کے بیٹے کا دو پڑوس کے گھر کے تیواری جی کے بچے نتن اور نیہا بچے یعنی بیس سے اٹھائیس کی عمر کے بچے جو سردیوں کی دھوپ کھانے اور دن بھر کی اپ ڈیٹ دینے لینے کے لیے وہاں جمع تھے یہ وہ رشتے تھے جن کے اپ ڈیٹ سوشل میڈیا سے نہیں لیے دیے جاتے تھے مردلہ جی کچھ دیر نیہا کو تاکتی رہی ماتھے پر جھولتے چھوٹے چھوٹے بال اور یہاں وہاں تاکتی ہرنی جیسی آنکھ ہیں وہ اپنے بنائی پریم کو لے کر کچھ کہتی ہیں اس سے پہلے بیٹے امن کی آواز آئی ماں کو سوشل میڈیا پر فین بڑھانے ویا اس لیے اور ہی بنائی نیہا اور نتن ہسنے لگے اور ان کی ہسی ایک چھت سے ہوتی ہوئی دوسری دوسری سے تیسری تک پھیل گئی جیسے کوئی پھولدار جنگلی بیل ہو وہ جامونی شنک جیسے پھولوں والی بیل ہوتی ہے نا جس کی جڑ میں پانی تو شرمہ جی ڈالتے ہیں لیکن پوجہ کے پھول تیواری جی کے بھگوان کی مورتی کو نصیب ہوتے ہیں مردلہ میرا مفلر کہاں ہے بھائی اور یہ امن کہاں ہے فیکٹری میں آج باہر سے سمان آنے والا ہے اپنے سامنے انلوڈ کرانا پڑے گا اندر سے شرمہ جی کی راپڈار آواز آئی تو امن لپک کے نیچے آ گیا میں ریڈی ہوں پاپا آج وہ نیہا آئی نا ہوسٹل سے تو سوچا تھوڑا مل کے آ جاؤں ارے ہاں اچھا تو پھر رات کو چھت پہ لکڑیاں جمع کروا لینا آگ و آگ تاپیں گے آلو بھون کے کھائیں گے اور پھر سنیں گے نیہا کے ہوسٹل کے کس سے ساری تیاری کر لینا ہوئی تم لوگ ہے کہتے ہوئے شرمہ جی نے اپنا بیگ اٹھایا اور امن کے ساتھ فیکٹری چل دیئے شرمہ جی کے پڑوسی تیواری جی کی چھوٹی بیٹی نیہا جس دن ہوسٹل سے آتی ہے ایسی بیٹھکی ضرور جمتی ہے دیر رات تک گپ شپ اور بیتے دنوں کی باتوں کے کیسٹ ریوائنڈ ہوتے رہتے ہیں یعنی آج کی رات یہ دونوں پریوار مل کر اپنے سالوں پرانے رشتوں پر جیسے پھر سے رنگ روگن کریں گے آج محلے کی اس گلی میں یعنی گردوارے والی گلی میں پکوانوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی نیہا کی ممی تل رہی تھی کچوریاں اور امن کی ممی یعنی مردلہ جی کی گیس پر چڑھا ہوا تھا گاجر کا حلوہ دونوں پریواروں میں نیہا ہے وی آئی پی اور اسی لیے وہ جس دن ہوسٹل سے آتی اور جس دن جاتی ہے دونوں گھروں کی رسوئیوں میں کڑھائیاں اور ڈیکچیاں چڑھتی اترتی رہتی ہیں اس کے سامان میں ڈھیر سارے ڈبوں کے ساتھ نصیحتیں باندھی جاتی ہیں شرمہ جی اس کے ماتھے پر ہاتھ دھر کے بار بار دہراتے رہتے کچھ جرورت ہو تو ایک دم سے کہنا ہے اور نیہاں ڈب ڈب آنکھیں لیے ہاں میں سر ہلاتی جاتی دو رسوئیوں والا ایک پریوار تھا شرمہ جی اور تیواری جی کا آٹھ سال پہلے تیواری جی کے دہانت کے بعد شرمہ جی نے دونوں گھروں کو اپنی چھایا میں لے لیا تھا نیہاں تو بچپن سے ان کی لادلی تھی پر اب نتن کے بھی گارجن وہی تھے اس کی وقالت کیسی چل رہی کونسا کلائنٹ پیسے اٹکا کے بیٹھا ہے اور کس کے اس کو لینا ہی نہیں ہے ایسی ہر خبر ان تک ضرور پہنچائی جاتی شرمہ جی ان دونوں گھروں کے سب سے مضبوط ستمب تھے پلر تھے دونوں پریواروں کی سلامتی کی دعا جیسے رات کو جیسا کی تیہ تھا سارے لوگ چھت پہ کٹھے ہو گئے دونوں گھروں کی چھت کے بیچ کی نیچی سی مونڈیر پر دن بھر کے پکائے وینجن سجا دیے گئے کچھ کھٹا کچھ میٹھا اور کچھ تیخا رشتے کے ہر سواد جیسا امن اور نتن نے لکڑیاں کٹھا کر کے آگ لگا دی مردلہ جی ایک طرف مسنت سے ٹکی اپنا سویٹر بھی بنتی جا رہی تھی اور بیچ بیچ میں بچوں کو آدیش بھی دے رہی تھی ارے نتین وہ لکڑی ٹھیک سے رکھو دھواں اٹھ رہا ہے بیٹا امن بیٹا ارے دری پہ گدہ ڈال دو ورنہ سردی لگ جائے گی نیا فلاس میں گرم پانی لیتی ہے تیرے انکل کا گلہ نہ لگ جائے آدھے گھنٹے کی بھاگ دوڑ کے بعد سارے انتظام ہو گئے اور پھر کھلا بیتے دنوں کا پٹارہ بچوں کی شرارت کی باتیں ہوئیں ساتھ منائے تیش تیوہاروں کا ذکر چھڑا تیس سال پہلے کے اس دن کو پھر یاد کیا گیا جب تیوہاری جی نے شادی کی اور سیدھے شرمہ جی گھر آدم کے اور شرمہ جی یاد کرتے رہے وہ دن جو ان کی سمیتیوں کا سب سے نازک حصہ تھے ماں اور تیوہاری ایک ساتھ کالج آتے تھے ہم آئے دوستوں میں بس ایک وہی تھا جس کے بعد موٹر سیکل تھی سب اس کی قسمت پر آہ بڑھتے تھے شرمہ جی گرم بھنے آلو پھونکتے پھونکتے جیسے اپنے زخموں کو بھی تھنڈک پہنچا رہے تھے سب چپ چاپ ان کو دیکھ رہے تھے جانتے تھے کہ یوں تو وہ ہس رہے تھے لیکن اسی موٹر سیکل سے ہوئے حادثے کی تکلیف ایک بار پھر ان کے مند سے ہو کر گزر رہی ہے وہ کچھ دیر تک سامنے لکڑی سے اٹھتی چنگاریوں کو دیکھتے رہے اور پھر اچانک بولے مجھے لگتا ہے اب ہم کو نیہا کی شادی کو لے کے سوچنا چاہیے نیہا اور امن کی شادی کیوں بھی کیا بچارہ آپ لوگوں کا وہاں بیٹھے لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا مردلہ جی نے نیہا کی ماں کو نتن نے امن کو امن نے اپنے پاپا کو اور شرمہ جی نے نیہا کو ایک پل میں جیسے وہاں ٹھہری اداسی ہوا ہو گئی تھی پشلی رات کی بان فائر بچ چکی تھی صبح ہر روز کی طرح ہر کم سمچا ہوا تھا دونوں گھروں کے آنگن سے آوازیں ادھر ادھر ہو رہی تھیں ہمیشہ کی طرح شاید ایک گھر میں بچتے ریڈیو کی آواز پر دوسرے گھر میں کوئی تھے رک رہا تھا مردلہ جی کے گھی میں لگائے لال مرچ اور ہینگ کے تڑکے پر نتن کو لگاتار چھینکیں آ رہی تھیں نیہا کی ماں کے لگائے پودھوں پر آج پھر سے بڑھ بڑھاتے ہوئے شرمہ جی پانی دے رہے تھے بس دو لوگ تھے جو الگ تھلگ چھت پر کھڑے تھے خاموش نیہا اور امن صبح امن سو کر اٹھا تو نیہا کا میسیج تھا کہ وہ چھت پر اس کا انتظار کر رہی ہے امن نے جلدی سے رضائی پرے سرکائی اور فریش ہو کر اپنی چائے لے کر اوپر دوڑا نیہا اپنے گھر کی چھت پر ایک کونے میں کھڑی تھی امن نے کب دیوار پر رکھا اور اس پار چھلانگ لگا دی بچپن سے اس مضبوط دیوار کو کئی کئی بار پھانتا آیا تھا وہ کبھی پاپا کی ڈانٹ سے چھپنے کو کبھی اچار کی بڑھنیوں کو دھوپ میں رکھنے کو اور کبھی کبھی نیہا کے ساتھ ڈھلتا سورج دیکھنے کو آج وہ اس کے ساتھ اگتا ہوا سورج دیکھے گا آنے والی زندگی کے خالی پنوں پر نارنگی رنگ سے کچھ لکھ دے گا دوستی یا پیار دونوں کے بیچ کا رشتہ پریمیوں جیسا تھا یہ نہیں کہا جا سکتا تھا شاید پر دونوں بہت اچھے دوست ضرور تھے یا دوستی کے پانیوں کے بھیتر کوئی محبت کا کمل کھل رہا ہو تو پتہ نہیں شاید اب پتہ چلے گا آمن نیہا کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا کیا ہوا تو صبح اٹھی یلی کیسے اٹھ گئی شادی کی ٹینشن اس نے ہولے سے اپنے کندے نیہا کے کندے سے ٹکرا دیے نیہا کچھ نہیں بولی ایک بات کے جواب میں چار بات بولنے والی نیہا اچانک چپ کیوں تھی امن نے اس کے کندے پکڑ کر اپنی طرف گھما لیا ہی what's up کیا ہوا تجھے کسی نے کچھ کہا کیا آنٹی نے یا تری وہ ہوسٹل رومیٹ نے کیا نیہا میں اس کا نیہا چھپ رہی اس کی چھپی امن کو کھلنے لگی تھی اب کیا ہوا نیہا بولنا is it about last night is it about the wedding is it about us نیہا نے ایک پل کو امن کو دیکھا اور اس کے سینے میں اپنا سر چھپا لیا وہ سسکنے لگی ہولے ہولے امن تھپکتا رہا اس کی پیٹ کہتا رہا کچھ بھی اول جلول بینا یہ جانے کے وہ رو کیوں رہی ہے کیا دیتا وہ دلہ سے اس کے بھی تر ایک انمناپن بھڑنے لگا وہ انتظار کرنے لگا کہ نیہا کچھ کہے اب تو کچھ کہے تھوڑی دیر رو چکنے کے بعد نیہا نے سر اٹھایا اور بولی امن میں شادی نہیں کر سکتی I love someone else تم سے پیار نہیں یہ بات سننا شاید اتنا تکلیف دے نہیں تھا جتنا کیے سننا کہ تمہارے علاوہ کسی اور سے پیار ہے امن کی انگلیاں نیہا کے کندھوں پر ڈھیلی پڑ گئیں کیا کہے سمجھ نہیں پا رہا تھا شکوا کرے کوئی وعدہ تو کبھی کیا نہیں تھا اس نے ناراض ہو جائے پر کس بات پر اس کے دل پر پابندی لگائے ایسا کوئی رشتہ بھی نہیں روٹ جائے کیوں کہ وہ کسی سے پیار کرتی ہے امن مڑ کر نیچے چلا آیا نیہا نے آواز بھی نہیں دی من کیا اپنے کمرے میں بند ہو جائے سمجھائے خود کو نیہا اس کو بہت پسند تھی دل کے بہت قریب بھی تھی پر عشق والا کوئی رشتہ کبھی ان کے بیچ ہوا ہی نہیں شاید دوستی اتنی گہری تھی کہ محبت کو جگہ ہی نہیں ملی تو اب وہ اتنا پریشان کیوں ہے نیہا اب بھی اس کی دوست ہے ہمیشہ رہے گی یہ گھر ہمیشہ اس کا رہے گا پاپا کی لادلی وہ اب بھی رہے گی ماں کے بنائے سویٹر وہی پہنے گی ان کو پہن کے سوشل میڈیا پہ فوٹو ڈالے گی اور ماں کے ساتھ مل کے لائکس بھی گنے گی امن تیزی سے اپنے کمرے کی طرف جانے لگا کہ پاپا نے آواز لگائی امن ابھی تک تیار نہیں ہوئے تم انہوں نے ناشتہ کرتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا وہ پاپا کا چہرہ دیکھتا رہا دیکھتا رہا ان کی سکون بھری آنکھیں انہوں نے سینڈوچ کا ایک ٹکڑا کھایا اور بولے نیہا آ رہی ہے اسے کچھ بات کرنی ہے امن چونک گیا بری طرح کیسے ریاڑ کریں گے پاپا جب نیہا کہے گی کہ اسے مجھ سے شادی نہیں کرنی اس نے سوچا کہہ دوں گا ہاں مجھے بھی نہیں کرنی ہے کہہ دیں گے وہ دونوں کہ ہم نے کبھی ایک دوسرے کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں ہاں یہ ٹھیک رہے گا اچانک اسے لگا جسے سینے سے ایک وزن اتر گیا اپنے مند کو سمجھانے سے زیادہ اسے اس وقت پاپا کے ماں کے مند کی فکر تھی اسے فکر ہوئی کہ نیہا نے اپنی ماں سے بھی کہا ہوگا نا کہ اس کی مرضی کیا ہے دو منٹ بعد نیہا آ گئی وہ بھی وہیں آ کر بیٹھ گئی مردلہ جی نے ایک پلیٹ میں میتھی کے پراتھے لاکر اس کے سامنے رکھ دیے نیہا کو بریڈ سینڈوچ وغیرہ کچھ پسند نہیں ہے وہ جانتی ہیں نیہا سامنے رکھے پراتھے کا رول بناتی رہی کھولتی رہی پھر امن کی طرف دیکھنے لگی اس نے چپ چاپ اپنی نظر ناشتے پر گڑھا دی انکل مجھے آپ سے کہتے ہوئے وہ ذرا سی اچ کچائی پھر بولی مجھے کچھ کہنا ہے انکل شرما جی نے چائے کا کپ اٹھایا اور کرسی پر پیچھے ٹک گئے نیہا تھوڑی دیر چپ رہی شاید ہمت بٹور رہی ہوگی انکل میں امن سے شادی نہیں کر سکتی وہ ایک سانس میں بول گئی اس کے یہ کہتے ہی شرما جی کے چہرے کے بھاؤ بدلنے لگے انہوں نے ایک نظر امن کو دیکھا پھر نیہا کی طرف دیکھنے لگے انکل ایک لڑکا ہے میرا کلاس میٹ وہ میں اس کو پسند کرتی ہوں ہم دونوں ایک دوسرے کو نیہا اپنی بات پوری کرتی کہ اس کے پہلے شرما جی تیزی سے اٹھ کر باہر نکل گئے ان کی کار کے پہیے کی آواز گھر کے بھیتر تک چلی آئی امن نے اپنی ماں کی طرف دیکھا انہوں نے آگے بڑھ کر ہاتھ میں پکڑی ہوئی حلوے کی کٹوری نیہا کے سامنے رکھی اور بھیتر چلی گئی نیہا کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے امن کو ایک پل کے لیے ترس آ گیا نیہا پر ایک تو بنا اس کی رائے جانے کل رات اس کے پاپا نے فیصلہ سنا دیا اور اب وہ اپنی مرضی بتا رہی ہے تو اسے گنہگار کی طرح کیوں دیکھ رہے ہیں سب اس نے نیہا کی ہتھیلی تھپک دی رون وری تھوڑی دیر میں سب ٹھیک ہو جائے گا پاپا تم سے گصہ ہوئی نہیں سکتے تم ہمیشہ ان کے لیے پوفیکٹ رہو گی پوفیکٹ کہتو دیا اس نے لیکن ان کی بات کا یقین نہ نیہا کو ہوا نہ خود امن کو گھروں کا ٹوٹنا یعنی دیواروں کا ڈہ جانا نہیں ہوتا اینٹوں پر لگی سیمنٹ کے جھر جانے سے پریوار نہیں بکھرتے دیواروں کی سیلن سے رشتوں کی گرمی کم نہیں ہوتی ہے لیکن جبلپور کے پنجابی باڑے کے دو گھر اب سچ مچ دو ہو گئے تھے دروازے، کھڑکیاں سب پہلے کی طرح ہی تھیں بس اب ان پر چٹخنیاں چڑھی رہنے لگی تھیں بند دروازوں پر پہلے کون دستک دے گا ایسے اہم چپکے سے سر اٹھانے لگے تھے اس دن چرماجی فیکٹری سے لوٹے تو چہرہ ایک دم تھکا ہوا دکھائے دیا انہوں نے دن بھر میں ایک بھی کال نہیں کیا تھا ایک میسیج بھی نہیں دونوں گھروں کے چھے سدسیوں کے واتسیپ گروپ پر بھی ایک دم سنناٹا تھا صبح نہا اپنے گھر گئی تو دن بھر لوٹی نہیں تھوڑی تھوڑی دیر میں توفان کی طرح چلی آنے والی لڑکی کو کیا یہ گھر میس بھی نہیں کر رہا تھا ابھی اور کوئی دن ہوتا تو کبھی ہتھوڑی مانگنے چلی آتی تو کبھی ہری دنیا کا گچھا مردلہ جی کو اس کا یوں آنا جانا بہت بھلا لگتا تھا آتے جاتے اس کا کچھ کہتے سنتے جانا اونگتے گھر میں چستی لادیتا تھا اگلی صبح بھی ویسی ہی اداس تھی اتوار کا دن تھا اور شرمہ جی نے ماوہ جلیبی کی بات بھی نہیں چھیڑی دن چڑھنے لگا مگر گھر میں گھاٹ تک گھوم آنے کا کسی کا من نہیں ہوا شام کی چائے پیتے ہوئے اچانک نہا کی ممی نہیں چلی آئی دو چائے کو تین کرنے کی نوبت نہیں آئی ایک دن میں کتنا کچھ بدل گیا تھا رات کو کھانا کھانے کے بعد امن نے نہا کو میسیج کیا سوئی نہیں ہو تو چھت پہ آؤ دس منٹ میں دونوں چھت پر تھے موٹے شول میں لپٹ کر بھی نہا ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی اس کا چہرہ ایک دم اتر گیا تھا بلائے جانے کا انتظار بہت تکلیف دیتا ہے جس گھر سے دن بھر نہا نہا کی آوازیں آتی ہوں اس گھر نے اچانک خاموشی اوڑ لی تھی امن ایم سوری میں کیا کروں نہا سسکنے لگی امن اس کی پیٹ تھپکتا رہا اس کو نیہا کی تکلیف اپنی تکلیف سے بہت بڑی نظر آ رہی تھی نیہا کی زندگی میں اس کے شرمہ انکل کی کیا جگہ تھی وہ اچھی طرح سمجھتا تھا امن انکل مجھ سے ناراض ہو گئے ان ای کانٹ افورڈ اٹھ ماں نے بھی کال کیا تو انہوں نے نہیں اٹھایا نیہا کے لیے شرمہ جی کی ناراضگی ایسی تھی جیسے کسی نے لو بھری دوپہر میں سایا دیتا کوئی درخت کار دیا ہو جیسے کسی نے ہسنے کے خوش ہونے کے سارے کارن چھین لیے ہوں جیسے اس کا گھر آنا بیمانی ہوا جا رہا ہو امن دیر تک اسے دلاسہ دیتا رہا جھوٹی سچی تسلی دیتا رہا کہ سب ٹھیک ہوگا کہ وہ ناراض نہیں ہیں اس سے کہ اس کے دل میں نیہا کے لیے کوئی میل نہیں کہ اس نے بھی نیہا سے محبت نہیں کی تھی اس بات کو تین دن ہو گئے تھے اور ناراضگیوں کے بادل چھٹ ہی نہیں رہے تھے امن نے رات کو کھانا کھاتے ہوئے نیہا کا ذکر چھیڑا پاپا نیہا اس بار دس پندرہ دنوں کے لیے آئی ہے تو اس کا ٹیکس ریٹرن وغیرہ بھی دیکھ لیں گے اور آنٹی کے کچھ فکس ڈیپوزٹ بھی رینیو ہونے تھے شرما جی کچھ نہیں بولے بلکہ پانی کا گلاس لیا اور ٹیبل سے اٹھ کر چلے گئے تھالی میں چھوٹے ہوئے نوالے کوئی شب سنکیت نہیں دیتے ہیں نہیں ہوتے اچھے وہ پرشن جن کے جواب نہیں ملتے گھر کی دیواریں ہلنے لگتی ہیں اگر ان کا سب سے مضبوط ستم ڈگمگانے لگے دن میں نہ جانے کتنی بار ایک دوسرے کی خبر لینے والے دو پریوار پچھلے سات دنوں میں نہ جانے کیسے اتنے دور ہو گئے بیٹے چالیس سالوں میں پنپا پھلا پھولا رشتہ کیسے جھٹ سے مرجہ گیا تھا پھول پتے شاخیں پیڑ کو زندہ نہیں رکھ سکتی جب تک موٹا مضبوط تنہ ساتھ نہ دے کیسے ہرا رہے کوئی پیڑ ایک اور اتوار پھر سامنے کھڑا تھا اور دونوں گھروں میں سب کے ہوتے ہوئے بھی چپی تھی تب ہی شرمہ جی کے دروازے پر دستک ہوئی نیہا کھڑی تھی بن بلائے بھیتر تک چلے آنے کا عدھکار تھا جس کے پاس وہ یوں دہری پہ کھڑے بلائے جانے کا انتظار کر رہی تھی مردلہ جی نے اس کو بھیتر آنے کا اشارہ کیا آنٹی انکل کا ہے اس نے سہمتے ہوئے پوچھا شرمہ جی اپنے کمرے میں بند تھے پریوار والوں سے بولے تھے کہ کچھ ضروری کام نپٹا رہے ہیں سب جانتے تھے کہ ان کو کوئی کام نہیں ہے دو منٹ بعد نیہا شرمہ جی کے سامنے ہاتھ باندھے اپرادیوں کی طرح کھڑی تھی شرمہ جی اب بھی ٹیبل پر رکھے اخبار پر نظر گڑھائے تھے ان کے سامنے کی دیوار پر تصویریں لگی تھی ایک فریم میں نیہا تھی شرمہ جی کے کندھوں پر بیٹھی اسے یاد آیا کہ اس موٹے پلستر والی دیوار پر کیل ٹھوکتے ہوئے امن کی انگلی میں چوٹ لگ گئی تھی اور وہ سارا دوش نیہا کو دے رہا تھا تیری تصویر لٹکانے کے کارن میرا اتنا خون بھائے وہ اس کی چوٹی کھینچتے ہوئے بولا تھا اسے لگا اب شاید اس گھر کی دیواروں سے میری تصویریں بھی ہٹا دی جائیں گی نیہا کو یاد آیا وہ دن جب اس کے پاپا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا کیسے شرمہ انگل نے اپنے آسو روک کر نیہا کو سمحالا تھا اس کی ماں کو ہمت دی تھی کیسے باہر پڑھنے جانے کے لیے انہوں نے ماں کو منایا تھا اور نجانے کہاں سے ان کو پتا چل جاتا کہ اسے کوئی ضرورت ہے اور اس کے ایکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے بینا کہے نیہا کو زور سے رولائی آئی ایسے انسان کو وہ کیسے ناراض کر سکتی ہے کیسے دکھ دے سکتی ہے نیہا نے شرمہ جی کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا اور سسکنے لگی بہت کچھ کہنا چاہتی تھی پر شبد اس کے حلق میں اٹک رہے تھے انکل ام سوری سو سوری وہ روتی رہی دیر تک تھوئی دیر بعد شرمہ جی نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا ہولے ہولے سہلانے لگے وہ اپنی لادلی کا گرم ماں تھا ان کے ماتھے کی سلوٹیں بھی ہلکی پڑ گئیں وہ بولے مطرو بیٹا تیرے پاپا کے بعد میں نے کبھی تیری آنکھوں میں آسو نہیں آنے دی میں نے اس دن سے مان لیا تھا کہ میرے تین بچے ہیں لیکن میرا مان لینا کافی نہیں تھا نا اگر تم میری بچے تھی تو تو مجھے کیوں نہیں پتا چلا کہ تیری زندگی میں کوئی ہے نیہا نے چوک کر شرمہ جی کو دیکھا ان کی آنکھیں بھر رہی تھی ہر بات صحیح یا گلت یا مجھ سے پوچھتی تھی نا تو پھر اتنا بڑا فیصلہ خود کائے لے لیا اگر پاپا ہوتے تیرے تو کیا چھپاتی ان سے شرمہ جی کی آواز ان کا چہرہ ان کی تکلیف بیان کر رہا تھا انہیں لگا یہ ان کی ہار ہے کیا کمی ہوئی جو وہ بچوں کا بھروسہ نہ جیت سکے اور اپنے بڑوں کی بھرائی آواز ان کے غصے ان کی ہر ایک ہچکی کا ذمہ بچوں کے سر ہی تو ہوتا ہے نیہا بدبود آئی ہاں مجھے آپ سے کہنا چاہیے تھا انکل پوچھنا تھا آپ سے اب میں کبھی آپ کو غصہ نہیں دکھاؤں گے آپ جو کہیں گے مانوں گی پرامس شرمہ جی نے نیہا کے گال تھپک دیے اور بولے مانو گی نہ میرا کہنا ہمیشہ ہم نیہا نے سر ہلایا تو پھر بتا جلدی کون ہے وہ لڑکا کون ہے جس نے چپکے سے ہماری بیٹی ہم سے چھین لی نیہا چونک گئی اس نے سر اٹھا کے دیکھا تو شرمہ انکل مسکرا رہے تھے بتاؤ بتاؤ کون ہے کمرے کے عط کھلے دروازے سے اور بھی آوازیں آئیں پل بھر میں جیسے جادو ہو گیا اور گھر پھر سے گھر بن گیا وہی شور وہی مستی وہی چائے کی پیالیوں کی کھنک اور رسوئی سے آتی تیز تڑکے کی خوشبو ایک دیوار کے آرپار دو پریوار ایک بار پھر سے مضبوطی سے جڑ گئے تھے بس اتنی سی تھی یہ کہانی موسیقی